ہم اس کو بار بی کیوں نہیں کہتے اور یہ بار بی کیوں نہیں ہے یہ بٹر چکن ہے بٹر چکن ہے اس کی ہم گریبی بناتے ہیں کریم کے اندر اور مکھن کے اندر اور اس کے بعد ہمارا یہ سیکرٹ مسالہ سپائسیز ہیں یہ آپ کو اس کا تب ہی پتہ لگے گا جب آپ اس کو کھائیں گے اسلام علیکم میں عثمان رفیق امیدہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں ہم گریل بادشاہ جہاں پر جہاں پر جہاں میں آشیر بھائی لے کیا ہیں مکھن میں چکن لگاتے ہیں مکھن کو پیکے پکلا لیا جاتا ہے اچھی طرح کوئلوں پہ اور نیبلٹس میں اور اس کے علاوہ ملائی بوٹی میں اور تکا بوٹی میں اس کے بعد اس میں مکھن ڈال کے اور کریم ڈال کے بڑی ہیوی سی مسالہ جات ایک سپیچل ہوتا ہے وہ بڑی ضبط سی ڈش بنا کے دیتے ہیں میں پہلے ٹرکر کر کے دیا جاتا ہے ان کی درمپورہ میں ہے جو کہ پیچنگ انڈرپاس سے اوپر سے آپ کٹ لے کے آتے ہیں تو وہاں پر آتا ہے اس کے اپوردس سائیڈ پر بڑی کمال کا انداز ان سین چلتا ہے یہاں پر درمپورہ بزار میں بڑی ہیوی سی ڈش لیا جو لوگ بنا کے کھلاتے ہیں ملائی بوٹی ہے اب یہ ملائی بوٹی ہے ایسیر بھائی بتا رہا ہے کہ میں پہلے ان کی ٹیسٹ کر کے گیا ہوں جو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں یہی کہتا ہے کہ مغا ہے اچھا ان کا رسمنس آرہا ہے بڑا اچھا ٹیسٹ ہو رہا ہے سائی نیبلیٹ کی کیا پرائس ٹیل رہا ہے ملائی بوٹی ہے اچھا اگر ابھی اگر میں گائی کی ہائپ آئی ہے اس کے لئے ہمیں صرف اس کے اندر سائٹ کی ہے وہ بھی کریم پھینگی ہوئی ہے کریم ڈالتے ہوئے دیکھا تھا تب تو یار اس ٹیم میرے موں میں پانی آگا تھا کہ یار جلدی یہ بنے ہم یہ ٹیسٹ کرے جتنا یہ وہ میرا خیل کو کر رہے ہیں کریم کو مکھن کو مکھن پھلا رہے ہیں مکھن پھلا رہے ہیں مکھن میں ڈالتے ہو ایسے پھلا رہے ہیں اور یہ پھلا رہے ہیں ایسے پھلا رہے ہیں اوئل میں تھیار ہوتا دیکھا ہوگا لیکن مکھن میں پہلی مرتبز دیکھ رہے ہیں امیل سے پھلا رہے ہیں یہ مکھن میں بنا رہے ہیں بتائیں جو ایسی بناس پتی کے اندر سب لوگ بار بی کیو بناتے ہیں ہم اس کو بار بی کیو نہیں کہتے اور یہ بار بی کیو نہیں ہے یہ بٹر چکن ہے بٹر چکن ہے اس کی ہم گریوی بناتے ہیں کریم کے اندر اور مکھن کے اندر اس کے بعد ہمارا یہ سیکرڈ مسالہ سپائسیز ہیں یہ آپ کو اس کا تب ہی پتہ لگے گا جب آپ اس کو کھائیں گے میں جتنی مرضی تریف کرتا رہوں وہ آپ کہیں گے کہ اپنی پروڈک کی تریف ہے اپنے مو میاں مٹھو والی بات نہیں یہ آپ نے بات صحیح کہ آپ خود تیش کریں گے آپ کو پھر مزہ آئے گا اس کا ہم تیش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے جس طرح بھائی کہ ان کا سیگرڈ مسالہ نہیں میں تو دیکھنا ہوں گئی موسیقی یہ کیا آپ نے اس میں ڈالا ہے کریم ہونے ہیں کریم مسالہ اور بٹر جو نیبلٹ ہیں چکن ونگز ہیں وہ آگئے ہیں اس کے اوپر ہم نے کریم ڈالی ہے یہ مسالہ ہے ہمارے ہیں چکرن مسالہ ڈالا ہے بھائی نے آپ نے بٹر آگیا ہمارے پاس پستاز کے بھائی بٹر آگیا کیا لئے راہ آگیا بٹر آگیا آگیا آپ تو بٹر چکن ملائی کوتی پہ لہنے لگا ہے بڑا بڑا سکتا ہے یہ ملائی کوتی ہوتی ہے یہ کونسی ملائی کوتی ہے یہ کونسی ملائی کوتی ہے ملائی کوتی ہے یہ کونسی ملائی کوتی ہے ، یہ ایسے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو آج آشیر بھائی کہتے ہیں آپ کو ٹیسٹ کرواتے ہیں آج جناب تو یہ ملائی بوٹی جانے لگی ہے مکھنی ملائی بوٹی مکھنی ملائی بوٹی جانے لگی ہے اور آج чтоб آپ بوخت پہلییں oftentimes پندر کے لئے کیا خوش ہوا یہ مسالہ سکرٹ مسالہ جانے لگا ہے جو آپ یہ تھوڑی سے مرپس ہے بھی سی کریم آگے نہیں پرنٹڈ کریم ہے جی اور اس کے علاوہ یہ مکھن اس میں ڈالیے گا پھر مزا رہے گا پھر مزا رہے گا یہ مکھن آگیا اس میں کھڑا تھا یہ اس کو مکس کیا جا رہا ہے اچھی طرح ہم لوکیشن لگا کہ ان کی شوپر پہنچیں اور ماشاء اللہ اتنا مزا ہے کہ ہم نے کبھی واقعی اس طرح کی چیز نہیں کھائی اور اب ہفتے ہفتے میں دو دفعہ لازمی آتے ہیں اچھا وہ اس کے گرل بادشاہ دے گریبن ہمارا سیٹر میں انڈین نائنٹی ٹو سے پہلے سٹارٹ تھا تو یہ میرے فادر کی دیتھ کے بعد نہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا دو دار ساعت کے اندر ان کی دیتھ ہو گئی تو اس کے بعد ہم جوب بغیرہ کہہ رہے تھے تو جب جوب چلے گئی دیو تو کوویگ پھر اس کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ دے گریبن چھے ماں ہو گیا تو یہ بٹر چکن ہم بناتے ہیں سیل کرتے ہیں یہ لاہور کے اندر تقریبا کوئی بھی نہیں بناتا اور بہت اکنومیکل پرائز میں ہم دیتے ہیں یہ ڈائیسو روپے کا پاہ ملتا اور ڈائیسو روپے میں یہ سیف ہوتی ہے آپ کے کسٹمر کے لئے اس میں بٹر اور کریم ڈال کے ہم دیتے ہیں آپ ٹائمنگ ہے ہماری ہم لوگ سات بجے سٹارٹ کرتے ہیں سات بجے سے لے کے رات دو بجے تک اویلے بل ہوتے ہیں یہاں پر میری سجیشن آپ کسٹمر اس کو یہ ہے یہاں پہ جگہ تانگ ہے تو آپ لوگ گاڑی پہ مت آئیے گا جن لوگوں کے پاس بائکس ہیں وہ بائکس پہ کانٹلی اس کو پریفر کریں گاڑیوں پہ مت آئیے گا یہاں تو آشیر بھائی کے ساتھ ہمارا آج ہے ملائی بٹر چکن یہ نام ہے پہلی مرتا سن رہا اور بنتے ہوئے جو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کتنا ہی ہوگا کچھنے اچھے طریقے سے جو انہوں نے بیٹ پہ وہ بٹر ڈالیاں اس کے ساتھ مکھن کے ساتھ ٹرائی ضرور کی کریں یہ گریوی تھوڑی یہ مکھن کے ساتھ ٹھوڑی لگا کے ٹرائی کرتے ہیں یہ گریوی ہوتی ہے اس کی میں تو پہلے ساتھا یہ ٹیسٹ کروں گا پیاب بات میں اس لرکھن نے اسے رہا ہے میں اس لرکھنے لگا میں نے اس لرکھنے لگا لے با ہے بیٹ تک نے اس لرکھنے لیے جانے لکھنے لگ وہ اسی لرکھنے لگتے ہیں بہت زیر ہے جو انہوں نے اس لرکھنے لگا ہے تو تھوڑا سا جو مسالے کا سپائس ہوتا ہے جب مسالے کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو وہ ایکوال کر دیتا ہے بڑی ہیوی سی ٹیز ہے اور بالکل جلن نہیں ہوتی پروپر ہائیجینک چیز ہے اور آپ لوگ بھی ہاں بھائیں ٹرائے کریں تو باکی شوان بھائی آپ کو بتائیں مزا آگیا یا